شکرن یا ربی شکرن اے دیت قلبی شکرن وقت در بھی شکرن شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں محبت سے گو سبحان اللہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ مدینہ دی توہین نہ کر مدینہ دی بیعت بھی نہ کر ایدہ تیہو دانا مدینہ نہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں ہمیں مکہ سے محبت ہے ہمیں مکہ سے محبت ہے مدینہ سے سارے بولو مدینہ سے مکہ سے محبت اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے وہاں سارے بولو وہاں بیت اللہ ہے مدینہ سے محبت اس لیے کہ وہاں رسول اللہ ہے مکہ سے محبت اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے مدینہ سے محبت اس لیے کہ وہاں مکہ میں بیت اللہ ہے بیت اللہ کہیں اور نہیں نہیں شمجھے بیت اللہ کہیں اور سارے بولو کہیں اور دنمارک بڑا خوبصورت ہے برمینگم بڑا خوبصورت ہے ناروے بڑا خوبصورت ہے اسلام آباد بڑا خوبصورت ہے لیکن مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے یہاں بیت اللہ نہیں بولو نا اگر اگر ایک بیت اللہ برمنگم میں بھی ہو ایک بیت اللہ ناروے میں بھی ہو ایک بیت اللہ دپالپور میں بھی ہو مجھے بتائیے مکہ میں اور دپالپور میں کیا فرق رہ گیا کوئی فرق ہے مکہ میں بیت اللہ ہے بیت اللہ کہیں اور نہیں مدینہ میں رسول اللہ ہیں رسول اللہ کہیں اور نہیں یہ انفرادیت ہے مدینہ کی نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو اگر رسول اللہ رسول اللہ ہر جگہ ہیں اسلام آباد بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں ناروے میں بھی ہیں مجھے بتائیے مدینہ میں اور اسلام آباد میں کیا افرق رہ گیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہو مدینہ کیوں جاتے ہو مدینہ کیوں جاتے ہو بولو نا میں آپ کی باتیں یہاں پہ بولتا ہوں آپ بولا تو کرو مدینہ کیوں جاتے ہیں کہ وہاں ایک جملہ دینے چلا ہوں اور اس جملے پہ جس نے سر ہلایا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا آشک آشک درے رسول پہ حاضری دیتا ہے نبی کو دردر نہیں بولاتا آشک درے رسول پہ حاضری دیتا ہے نبی کو دردر نبی کو دردر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر سنا ہے کیا کہتا ہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے یہ یہی کہتا ہے سنا ہے آنے والی نسل یہی کہے گی سنا ہے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے نہیں شمجھے نہیں شمجھے اگر سچا ہے میں میں مسلک کی باتیں کیا کرتا ہوں اگر سچا ہے تو کہے سنا نہیں بولنا سنا نہیں تیرا لفظ بتاتا ہے بات سخت تو نہیں ہوگی نہیں نہیں اصل میں یہ نہ سمجھے گا کہ میں کسی پر انگلی اٹھا رہا ہوں نہیں میں انگلی نہیں اٹھاتا میں اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا صرف رخ موڑتا ہوں صرف اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا رخ موڑتا ہوں سنا ہے اچھا اچھا میں اس کے جملے کو تبدیل بھی نہیں کیا کرتا کہ وہ یہ نہ کہہ دے تو نے میرا جملہ تبدیل کیا کہتا ہے میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے کہتا ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں پھر کہتا ہے ایک مدد سے آپ نہیں آئے ہر وقت ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں پھر کہتا ہے ایک مدد سے آپ بولا ایک مدد سے آپ ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل بات اگر سکت ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں آ گئی ہے بات اچھا چلیں آپ اسے اس نے اگر پوچھا کہ یار وہ ایسے کیوں کہ گیا تو آپ اسے کہیے گا کہ نہیں وہ تنقید نہیں کر گیا وہ ایک سوال پوچھ کے گیا ہے وہ صرف ایک سوال پوچھ کے گیا ہے تو اس کا جواب اب بتا دے کہ تُو نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ یہ مانو ہر وقت ہیں اور پھر کہتا ہے کبھی کبھی آتے ہیں وہ صرف یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا تیری دوسری بات ماننی ہے صرف تُو سے یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت ہیں یا یہ ماننا ہے کہ سنا ہے ٹھیک ہے اسے یہ کہہ وہ کہیں چوری ہو گئی وہ کہیں ہو گئی چوری تبجھو ہے میری جانے وہ گٹھری وہیں کہیں چھوڑ کے چلا گیا چور وہ صبح محلے کے لوگ کٹھے ہو گئے وہ نے کہا یہ کیسے ہوا ہوگا اس نے اتنی مشکل سے سمان باندھا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا سب اپنے اپنے کیا سرائیاں شروع کر دی سب نے کوئی کہتا یوں ہوگا یوں ہوگا کسی نے دیکھ لیا ہوگا وہ پھر چھوڑ کے چلا گیا ہوگا وہ ان لوگوں میں چور بھی آکے کھڑا ہو گیا وہ اسی محلے کا تھا اب اسے الجن کے انہیں بجاروں کو پتا نہیں کہ یہ کیسے ہوا وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں یوں چور آیا ہوگا یوں اس میں دیوار پھلانگی ہوگی یوں اس میں دروازہ توڑا ہوگا یوں وہ اندر گیا ہوگا یوں اس میں سمان باندھا ہوگا یوں گٹھڑی باندھی ہوگی پھر گٹھڑی کو یوں اٹھایا ہوگا پھر جب دیوار پھلانگنے لگا ہوگا تو میں ادھر جا پڑا گٹھڑی ادھر جا تھا تیرا اپنا لفظ بتائے تو اس میں میرا قصور تو نہیں آیا شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں